اسلام علیکم بیورز آپ کو بلکہ اگری فارم پر خوش آمدید ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج جہاں ہم اپنے فارم پر لگے ہوئے ملبری کے ٹری جو پیاب کا لوکا ٹری ہے اور ٹرڈیشنل فروٹ ہے یعنی کہ شہتود یہ گرافٹڈ شہتود ہے یہ میں نے اپنے پانچ اکڑ مروض کے باگ کے ساتھ ایک روح میں لگائے ہوئے ہیں اب اس کا پھل تقریباً پکا ہوگا ہے اور ہارویسٹنگ کے قریب ہے میں نے سوچا آپ کو اپڈیٹ کیا جائے کیونکہ یہ ایک سپر پلانٹ ہے اور اس کو بہت کم ڈسکس کیا جاتا ہے زیادہ زیادہ جو مین سٹیم کی فروٹ ہیں انہی کو یہ ڈسکس کیا جاتا ہے حالانکہ یہ بہت زیادہ ہیلتھ بینیفیٹ رکھتا ہے یہ بلڈ پریشر اور شگر کے مریضوں کے لئے ایک مفید پھل ہے یہ انرشٹ ہے ویٹامین اے اور سی اور بہت زیادہ انٹی اکسیجن پروپرٹیز رکھتا ہے اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ آپ کو انفارم کیا جائے اور اویر کیا جائے کہ اپنے زمین اپنے فارم سوسس اور اپنے لانس میں پنجاب کی جو نیٹیو ٹری ہیں جو پنجاب کے مقامی درخت ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کاشت کریں اور کوشش کریں ان میں بھی زیادہ تر وہ درخت ہوں جو پھل در ہیں اور اس کا پھل انتہائی مفید ہے ابھی میں یہاں سے گزر رہا تھا مروض کے باگ کی طرف جا رہا تھا تو میرے نظر پڑی میں نے کہا اس کا پھل کو تیار ہے اور اس کو ہارویسٹ کیا جائے اور اپنے ناظرین کو اپ ڈیٹ کیا جائے اور اپنے فارم پر لگے ہوئے ایک اور پھل درخت کے بارے میں انفارم کیا جائے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے اپنے فارم موسیس پہ پنجاب کے جو نیٹیو ٹری ہیں وہ لگائیں یہ اپنے فارم موسیس کی شان بڑھائے گا اور اپنے پنجاب کے مقامی درختوں کو پرموٹ کریں بہت شکریہ